اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ مریکل کا جو سٹارٹ کا وٹن ہے اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چانل اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا لیا کریں کیونکہ دوستو بیل آئیکن دبانے سے آپ کو یہ ہوگا کہ جو ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ آپ تک بہ آسانی جلدی سے جلدی پہنچ سکے گی تو دوستو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیا کریں اور اس کے بعد آپ بیل آئیکن ضرور دبا دیا کریں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اس کو سٹارٹ بٹن کو سامنے شو کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے دوستو یہاں سے اپنا انٹی وائرس جو ہے اس کو بند کر لینا ہے تو اس کو میں یہاں سے ڈیسیبل کر دیتا ہوں تو آپ دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کراس لگا ہوا ہے اور دوستو جن کی ونڈو ٹین ہوتی ہے یا ایٹ ہوتی ہے ان کے اوپر جو انٹی وائرس ہے وہ تو بند ہو جاتا ہے لیکن ونڈو کا یہ جو انٹی وائرس ہے ونڈو کی سکیورٹی جو ہوتی ہے وہ آن رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ پروگرام پلے یا رن نہیں ہو پا تھا تو دوستو ان دونوں کی اوپر کراس ہونا بہت ضروری ہے اب دوستو میں اس کو یہاں سے رن ایس ایڈمنیسٹریٹر پہ اوپن کر لیتا ہوں تو دوستو میں نے اس کو اوپن کر دیا ہے یہ تھوڑی سی دیر کے بعد اوپن ہو جائے گا تو دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو مریکل کا کریک ہے وہ اوپن تو ہو گیا ہے لیکن اس کا یہاں پہ جو سٹارڈ کا بٹن ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کو کس طرح ہم نے سامنے کرنا ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ اس کا سٹارڈ کا بٹن نہیں آ رہا تو دوستو اس بٹن کو آپ نے کس طرح سامنے لے کے آنا ہے وہ مسئلہ سب سے بڑا تو آج کل یہ بنا ہوا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ اس سے پریشان ہوا ہوا ہے کہ یار یہ جو کریک ہے اس کو یہ خراب ہو گیا ہمارا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اس کو اب ہم نے ٹھیک کس طرح کرنا ہے یعنی کہ اس کو سامنے کس طرح لے کے آنا ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ نے یہ کنیکٹ کا جو بٹن ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو کچھ سیکنڈ کے لیے یہاں پہ یہ شو ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ شو ہوگے اب اس کو جلدی سے سٹارڈ کا بٹن جو ہے وہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ویٹنگ پار یو ایس بھی لکھا ہوا آگئے اگر دوستو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ سے کر کے دکھا دیتا ہوں پہلے سٹاپ کر دیا اب میں دوبارہ یہ سٹارڈ کا بٹن شو نہیں ہو رہا تو یہاں پہ کنیکٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور کچھ سیکنڈ کے لیے یہ شو ہوگا سٹارڈ کا بٹن اب اس کے اوپر دوبارہ سے کلک کرنی ہے تو یہاں پہ آپ کا جو یو ایس بھی ہے وہ مانگے گا آپ لاغن کر لیں گے تو اب دوستو میں ایک موبائل آپ کو کنیکٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح یہ کام بھی کرے گا یا کام نہیں کرے گا تو میں اس کی جو ہے ریڈ انفو آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں دوستو یہ آپ نے سب ہر بار کنیکٹ کا بٹن ضرور دبانا ہے کیونکہ جو فری چیزیں ہوتی ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ اس میں مسئلے آنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ عرصہ بعد تو یہ فری کی چیز ہے اس وجہ سے یہاں پہ سٹارڈ کا بٹن یہ غائب ہو گیا یا شاید انہوں نے غائب کر دیا جنہوں نے کریک بنایا تھا اب یہاں پہ اس کا جو سٹارڈ کا بٹن ہے وہ مسئلہ کر رہا ہے تو جب بھی آپ نے کوئی موبائل اس میں سوفویر کرنا ہے یا اس کو ریڈ کرنا ہے فلیش کرنا ہے انلاک کرنا ہے تو آپ کو ہر دفعہ یہ کنیکٹ کا بٹن اور سٹارڈ کا بٹن یہ ہر دفعہ آپ کو دبانا پڑے گا پہلے تو جسٹ آپ سٹارڈ دبا کے تو کام چلا لیتے تھے اب میں اس میں ایک موبائل کنیکٹ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ورک بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو دوستو میں نے موبائل کنیکٹ کیا ہے اور اس کی ریڈ انفو پہ میں نے آپ کو یہ چیک بھی کروا دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی انفو ریڈ اس نے کی ہے یعنی کہ ورک تو یہ پہلے ہی کرتا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ورک نہیں کرتا لیکن سٹارڈ کا بٹن غائب ہو گیا اور اگر میرے پاس کوئی دوسری معلومات مجھے ملتی ہے کہ اس کو پکا پکا کس طرح شو کرنا ہے تو اس کی ویڈیو میں بعد میں بنا دوں گا لہٰذا دوستو آپ اس سے کام چلائیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں دوستو کیونکہ میرا چینل ابھی نیا ہے تو اس وجہ سے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ مجھے تھوڑی سی سپورٹ مل جائے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سیٹکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نکہ بان پاکستان زندہ بات